آخر کیا کچھ رہے گا آنے والے دنوں میں موسم کا مزاج کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس طریقے سے میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ بازابتہ طور پر اٹھارہ سے بیس پروری کے دوران موسم جو ہے وہ خراب رہنے کے حوالے سے ایک ایڈوائزری بھی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے اسی سب مدے پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت برائی راست سونم لوٹوس جی بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں سونم جی سب سے پہلے وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جی سر بڑیہ چوہان اقبال بات کر رہا ہوں جی سر جاننے کی کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں کس طریقے کی موسمی صورتحال رہے گی اگر جمع کشمیر کی بات کریں جیسے نیکمہ آپ کو اور ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو میں نے میرے طرف سے لڈاق سے جولیے سلام علیہ کو اور نماز کے سب کو تو جیسے نیکمہ موسمی جمو کشمیر میں بھی اطلاع دی تھی ایڈوائزر 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 جاری کی ہے کہ اکھران سے لے کے اکیز بھائی سابوں سے عام دور پر ایکٹیو ویسٹرین جسے بنس کے قارن جمو کشمیر راوڈ لداخ و پورا ویسٹرین ہیمنیان ریجن میں اچھی بڑا بری خکوونے کا امکان اطلاع دی تھی اسی طرح بلکل یہاں پہ بھی ہمارے طرف سے بھی یہی ہے کہ اکھران سے لے کے ایکی طریق بیج میں ایکٹیو ویسٹرین جسے بنس کے باجہ سے پورا جمہو کشمیر لڈاک، ہمارچن پردیش یا اترکھن یعنی ویسٹرن ہیمانین ریجن میں پہلے علاقوں میں برابری اور میدان علاقوں میں بارش پرنے کا امکان ہے اسی طرح بلکل جمہو کشمیر میں بھی اٹھران فریقوں عام طور پر موسم آٹھران فریق سے شروع ہوں گے اٹھران فریقوں موسم مبارلو دہنے کا امکان ہے یعنی کہ پرسوں پرسوں کے بعد جمہو کشمیر کے میدان علاقوں میں بارش ہوں گے پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن لیٹ نائٹ سے بڑھ بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ اگلیم لیٹ ایٹین کے نائٹ یا آرلی نائنٹیز کو میدان علاقوں میں بھی بارش کشمیر کے نویدان علاقوں میں تین سے لے کے چار انچ تک بڑھ پڑھنے کا انپران ہے پہلے علاقوں میں ہیگی سنپل ہوں گیا اور یہ جو مین ایکٹیویٹی ہے اس کا ان نائنٹین اور ٹوانٹی کو ہے جمہو ریجن میں چند اونٹے اولے بھی گرنے کا گرز کے ساتھ چمک اور چند اونٹے اولے بھی گر سکتے ہیں دیجنیاں بھی گر سکتے ہیں اور اس لڈاک ریجن میں توقع کر کے پہالے علاقوں میں جیسے دنگی لا درا سیکٹر میں ہیگی سنپل دی ہونے کا امکان ہے جمہو ریجن کے پہالے علاقوں میں ایک دو فیڈ برہ بھی ہونے کا امکان ہے جی سر جی جی تو اس کے بعد سر اگر بات کریں بائیس کے بعد عام طور پر موسم کی کیا کچھ کنڈیشن ہوگی تو ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ تھے ہمارے ساتھ میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ سے سونم لوٹس جی بات چیت کرنے کے لیے موجود جنہوں نے ہمیں آنے والے دنوں میں کس طریقے کے موسم کی صورتحال رہے گی اس کے حوالے سے جو ہے وہ جانکاری فرہام کی تو آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ اس طریقے کے مزید اپ ڈیٹس کے لیے اور مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے اس پیج کو فالو کریں تاکہ آنے والے وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ اپ ڈیٹس اور خبریں آپ تک پہنچا سکیں